بسم اللہ الرحمن الرحیم قیمتیں ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں تو ویورز اس میں ایک چیز جو آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو مارکیٹ جب ایک ٹیکسس کی وجہ سے یا ایکانومی کی وجہ سے جب اس کے اوپر تھوڑا پریشر آتا ہے تو قیمتیں سب سے پہلے وہ پورشن اس کا ڈاؤن ہوتا ہے جو ایک آرٹی فیشل کسی بھی تیز مارکیٹ میں بڑھ چکا ہوتا ہے تو نائن پیزم میں بھی یہ ایک وجہ تھی کہ نائن پیزم کی قیمتیں جو تھی وہ ایک آرٹی فیشل بھی کچھ بڑھ چکی تھی کیونکہ جب تیز مارکیٹ ہوتی اور بائنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سیلنگ کے حساب سے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ قیمتیں جو ہوتی ہیں تقریبا اپنے تناسب کے حساب سے کچھ زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیمتیں مارکیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے یا مارکیٹ کے رکنے کی وجہ سے وہ قیمتیں ڈاؤن ہوتی ہیں تو فیلحال جو ٹیکسیس کی سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کام نو ڈاؤٹ اس میں کمی ضرور آئی ہے اور سلو ضرور ہوئے لیکن فیلحال پوزیشن یہ ہے کہ مستحقہ میں مارکیٹ اور اس میں ٹرانزیکشن جو ہیں وہ نارمل بیسیس پر ہماری ہو رہی ہے اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا کم ہو بھی ہیں تو ویورز اوورال اگر ہم بات کرتے ہیں ایک کنال کا جو پلوٹ تقریبا تین سوہ تین کروہ تک جار چکا تھا تو وہ ہمیں ٹو سیونٹی سیونٹی فائی میں بھی شاید نہیں ملتا وہ تقریبا ٹو نائنٹی نائنٹی فائی کی بریکٹ میں ابھی ہمیں ملتا ہے بہت اچھا پلوٹ اور اس کی وجہ سے جو ایوریج ریٹ تھا اس کا وہ ٹو فورٹی فیفٹی پہ تھا تو وہ بھی تقریبا ٹو تھرٹی تھرٹی فائی سے نیچے ایک ایوریج پلوٹ نہیں ملتا اسی طرح سے جو ہم بات کرتے ہیں پانچ پڑھلا جو ایک ٹوانٹی ون ٹوانٹی ٹوانٹی فائی تک قیمتیں جا چکی تھی وہ بھی ریورس ہو کے تقریبا کوئی ون ٹین ون ٹو فائی ون فیفٹین پہ ہیں ہنڈرڈ مائنس میں اس ٹائم کوئی ریٹس نہیں ہے نائنٹ بیزم کے اندر تو اسی وجہ سے اگر آپ کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک ریزن ضرور ہوتی ہے مارکیٹ میں جب ایکانومی بوسٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں اوور آر ریل سٹیٹ کو ساتھ ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے ہم اگر قیمتوں کا تناسب پچھلے فیزز میں دیکھیں جیسے فیز سیون تھا فیز سیکس تھا یا فیز ایٹ اس میں قیمتیں جو ہیں اب سٹیبل ہو چکی ہیں اور ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو چکی اور فیوچر میں اور ہونے جا رہی ہے تو اسی وجہ سے نائن پیزم اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پہ بائے کیا جاتا ہے وہاں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ گھر بنانے کے لیے انویسٹ کر کے پراپٹی بائے کی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم ٹرانزیکشن اور قیمتوں کا تناسب دیکھیں تو فیز نائن پیزم is the most popular phase ہو جائے گا ڈی ای چک اور جہاں پہ قیمتیں اور زیادہ مستحقم بھی ہوں گی اور پچھلے فیز کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمتیں زیادہ بڑھ چکی ہوں گی تو اسی وجہ سے میرا مشروع یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بائے کرنا چاہتے ہیں فی الحال جو سیچویشن ہے ایک اچھی مارکیٹ ہے اس مارکیٹ میں بائے کیا جا سکتا ہے ایک اچھی پرائز میں پراپٹی خریدی جا سکتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب سیلنگ اور ہی ہوتی ہے مارکیٹ میں تو قیمتیں ہمیں اچھی سے اچھی مل سکتی ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ کی کیوریز آپ کی کیوریٹ موجود ہے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر ضرور رابطہ کریں ہم آپ کو بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اور ہمارے دیئے کے نمبر پر ہم آپ کو بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اللہ حافظ